پتنی اپنے مائکے میں تھی لیکن جب سسرال بالوں نے اس کی ودائی نہیں کی تو جی جا اپنی ناوالک سالی کو ہی لے کر بھاگ نکلا سسرال نے داماد پر آفران کا کیس درج کر آیا تو وہی دو ہفتے بعد اب سالی اچانک مہیلہ ہیلی پلائن پہنچی جہاں اپنے ماتا پتا پر ہی بال بیوہ کرنے کا عروب لگایا لڑکی بولی کہ وہ اپنی مردی سے گھر چھوڑ کر گئی تھی کیونکہ پریجر اس کا بال بیوہ کروانے جا رہے تھے ماملہ بیہار کے چھپرہ زلے کے گڑکہ پرکھنڈ کے قدنا گاؤں سے سامنے آیا دراصل لڑکی کے پتا نے عروب لگایا تھا کہ جی جا ہی ان کی بیٹی کو لے کر بھاگا تھا مہیلہ ہیل پلائن نے لڑکی کے پریوار بالوں کو کال کر کے بلایا وہی جی جا کو بھی دبوچ کر بہاں لے کر آئے جہاں سے ایس پی کو سوچنا دے کر سبی کو پولس کے سپورد کیا جانکاری کے مطابق کرشنا رام کی شادی تیرس رام کی بیٹی سیکانتی دیوی کے ساتھ ہوئی تھی ان کے دو بیٹی اور دو بیٹے ہیں وہ اکثر پتنی کے ساتھ مارپیٹ کرتا تھا جس سے قریب ڈیڑ سال پہلے سیکانتی دیوی اپنے مائے کے قدنا گاؤں چلی گئی کرشنا رام سسرال بالوں پر پتنی کی ویدائی کو لے کر لگاتار دواؤ بناتا تھا لیکن وہ اسے بھیج نہیں رہے تھے جس کے بعد بیٹے چھے اپریل کو وہ اپنی سالی کو لے کر ہی فرار ہو گیا تھا جس پر اس کے خلاف گڑکھا تھانے میں اپھرن کی پراتھ مکی درج کرائی گئی تھی تمہارے نام کرشنا رام ہوگا سالی کو لے کے کتنے دن سے بھاک کر کہا تھا تو تمہارے خلاف تمہارے سسور نے فیار کر رہا تھا کہ تم سالی کو لے کے پھرا رہا رہا ہے ہمیں جا بھی رہا ہے کارم کیا تھا یہ بتلاو کارم کیا تھا موسیقی موسیقی موسیقی